موسیقی دوستو ہم میں سے کئی بار لوگوں کو جیون میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور کئی بار جیون میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے ہم میں سے کتنے لئے مانتے ہیں جیون میں آگے بڑھنے کا موقع مجھے ملا ہے مجھے participation چاہیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے سبھی کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کریں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے تو all of you are ready all of you are ready دوستو ایک بار زور سے بھولیا all of you are ready great تو دوستو آج کی شام ہینرک لیمٹیڈ کے نام دوستو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ اس کا جواب دیجئے گا ہم لوگ جب بھی کوئی پریزنٹیشن کرتے ہیں آج ہم ایک بزنس پریزنٹیشن کے لئے یہاں پر ہیں اور آپ سبھی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم ہمیشہ دو طرح سے چیزوں کو دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں ایک دیکھ کر اور ایک ایک دیکھ کر اور ایک مجھے آپ سبھی کا ساتھ چاہیئے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں پروگرام میں کیلہ کڑا ہوں ہم لوگ کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہیں ایک بار دیکھ کر اور ایک سن کر تو ایک بار چھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں اور کتنے لوگ سن کر سمجھتے ہیں so all of you are ready تو اب میں آپ سے کچھ پریزنٹیشن چاہوں گا آپ کو مجھے فالو کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ میری باتوں کو فالو کریں گے اور کتنے لوگ میری باڈی لینگویج کو فالو کریں گے دوستو اگر پریزنٹیشن میں بزنس کی پریزنٹیشن میں پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ اگر باڈی لینگویج بھی جڑ جائے تو اس کا ایمپیکٹ بہت جاوردست ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں جب آپ اپنی بزنس کی پریزنٹیشن کریں تو پریزنٹیشن کے ساتھ میں بارڈی لینگویج کو بھی ساتھ میں چھوڑے چلیں ٹھیک ہے فالو کرتے ہیں اب میں دونوں چیزوں کو فالو کر رہا ہوں گا ایک میری وائس اور دوسرا میری بارڈی لینگویج مجھے صرف تک چھوٹا تیسٹ کرنا ہے کتنے لوگ میری بارڈی لینگویج کو فالو کر رہے ہیں اور کتنے لوگ میرے شبدوں کو فالو کر رہے ہیں سبھی اپنا لیٹھ اینڈ اٹھا لیں سبھی everyone لیٹھ اینڈ سبھی نوڑھا لیا اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ چیٹنگ ہوگی سبھی اپنا لیٹھ اینڈ اٹھا لیں لیٹھ اٹھانے کے بعد سبھی اپنا تھم دکھائیں فاسٹ کریں گے ہم لوگ دھرے دھرے تھم دکھائیں تھم دکھانے کے بعد پانچ فنگر دکھائیں پانچ فنگر دکھانے کے بعد دو اونگلیاں دکھائیں دو اونگلی دکھانے کے بعد ایک چھوٹی اونگلی دکھائیں ایک چھوٹی اگلی کے بعد پورا ہاں دکھائیں پورا ہاں دکھانے کے بعد تھمسپ پھائیں تھمسپ دکھانے کے بعد بنچ بنائیں اور پنچ بنانے کے بعد پھر ایک اگلی دکھائیں اور ایک اگلی دکھانے کے بعد وہ اگلی بھوما کر اپنے lips پر لے جائیں اور as it is رک جائیں As it is رک جائیں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کچھ لوگ شبدوں کو فالو کرتے ہیں اور کچھ لوگ body language کو فالو کرتے ہیں تو دوستو ہمیشہ آپنے ڈیابار میں تو آپ کی body language بھی ساتھ میں کام کرنی چاہیے ایک بار میں چاہوں گا کچھن لوگوں نے lips پر اونی رکھی ہے بعد میں کافی لوگوں نے change بھی کیا میرے ساتھ میں یہ بیسا سر اپنا نام بتائیں ارشاد 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 جی نے میری body language کو follow کیا میرے شبدوں کو follow نہیں کیا اور کافی سارے لوگوں کی میرے شبدوں کو follow کیا تو اللہ پہو ریڈی آج ہم بات کریں گے بیپار میں سفلتہ کے ستھانتوں کے بارے میں اور جو لوگ اپنے جیون میں سفلتہ کے ستھانتوں کا نسورن کرتے ہیں ورنہاں کیونکہ اپنی قیمت بلکہ اپنی قابلیت کو بھی کئی منا بڑھا لیتے ہیں آپ سبھی تیار ہیں کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں روم میں اکھیلے بات کر رہا ہوں تو آپ سبھی تیار ہیں تو دوستو جیون میں سفلتہ کا پہلا ستھان ذمہ داری لینا کتنے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کتنے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں پارٹیسپیشن مجھے سب کا چاہیئے کتنے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں چلیے میں ایک سوال پوچھتا ہوں دوستو آپ کے گھر کا ایک بھر خراب ہو گیا اس کو چینج کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے پلیز کوئی بھی بولیے پلیز مجھے پارٹیسپیشن چاہیئے الیکٹریشن کی اور کوئی جواب head of the family اور کوئی جواب anyone جب بھی ہم anyone کہتے ہیں اس کا مطلب no one ہوتا ہے جب بھی ہم anyone کہتے ہیں اس کا مطلب no one ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یدی آپ کے گھر کا بھر خراب ہو جائے تو اس کو چینج کرنے کے ذمہ داری کس کی ہے ہماری آپ بولنے آپ خود سباب پر آئے ہیں یہی کوششن جب میں نے کالیج میں پوچھا تو سبھی سٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ ذمہ داری تو میرے پتا جی کی ہے کسی نے کہا یہ ذمہ داری تو میرے بڑے بھائی کی ہے کسی نے کہا یہ ذمہ داری تو میری مدر کی ہے مطلب جس کو بھی اپنے گھر میں main مکھیہ main head مانتے تھے انہوں نے کہا یہ ذمہ داری اس کی ہے دوستو جو لوگ جیون میں ذمہ داری لیتے ہیں وہی اپنی قیمت اور قابلیت کو پہی بلا بڑھاتے ہیں تو آج ہم سبھی آج کی شام میں ہنڈرک لیمٹیڈ کمپنی کے نام میں ہم ایک ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس برینڈ کے ساتھ نہ کہ والد برینڈ کو آگے بڑھائیں گے اپنی آئے کو بھی آگے بڑھائیں گے اپنی انکم کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اپنے نام کے ساتھ ساتھ اس نام کو بھی آگے بڑھائیں گے سوالہ بھی آئیڈی؟ آبھی بھی مجھے میں بھی نام آئیتیں بھی بول سکتا ہوں سوالہ بھی آئیڈی؟ مجھے سبھی کا تھم سب چاہیے سوالہ بھی آئیڈی؟ سوالہ بھی آئیڈی؟ سوالہ بھی آئیڈی؟ آج کی شام ہنڈرک لیمٹیڈ کے نام جیوان کا دوسرا سفلتہ کا ستھان اور جو لوگ اس سفلتہ کے ستھان کا جو نسورن کرتے ہیں وہ بھی اپنی قیمت اور قابلیت بہت ادھک بنا لیتے ہیں خود پر بشواس رکھنا کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر بشواس ہے بہت سارے لوگوں نے سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے بشواس ہے یا نہیں ہے پتہ ہی 100% ہے یا نہیں ہے خود کے اوپر بشواس رکھنا جو لوگ اپنے نام کے اوپر اپنے کام کے اوپر اپنے برینڈ کے اوپر اور اپنی صحیحیٰوی کمپنی کے اوپر اوپر مشواس رکھتے ہیں وہ نہ کہ اوپر اپنی قیمت بلکہ اپنی قابلیت کو بھی کئی بنا بڑھاتے ہیں so are you ready yes ایک اور چھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اینرڈی میرے اندر یا تو جاتا ہے یا مجھے ایسا پھر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پانٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی میں نے ایک چھوڑا ٹیسٹ کیا تھا کہ ہم یا تو باوڈی لینگوز کو فالو کرتے ہیں یا ہم شبتوں کو فالو کرتے ہیں اس کو ادھورا کر دیتے ہیں کیونکہ کنفیوزن یا سر آپ نے چا کہا اس میں تو بہت بڑی کنفیوزن پتا کر دی کی باوڈی لینگوز کو فالو کروں یا آپ کی باتوں کو فالو کروں تو آپ کیا کام کریں گے ہم صرف ایک ہی کام کریں گے ہم صرف باوڈی لینگوز کو فالو کریں گے اور اب میں مائک رکھ دوں گا is that clear میں گین کے رول آپ کو بتا لیتا ہوں آپ بینا مائک کے میں بات کروں گا اور جو بھی چیز میں اپنی باڈی سے کروں گا آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا all of you are ready yes سر بار بار مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے hall میں آپ لوگ ایک بندر کو نہیں ہلا پا رہے all of you are ready yes great تو اب ہم بات کریں گے جو باڈی لینگوز میں آپ کو دھوں گا آپ کو اس باڈی لینگوز کو فالو کرنا ہے fine okay جان سے آپ کے ساتھ والے ویکتی کنا لگی اب میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ باڈی لینگوز کو accurate فالو کرتی ہیں اس میں بھی میں نے دیکھا اور آپ سبھی نے دیکھا کہ کچھ تالیہ پیچھے سے باڈ میں بھی بج رہی تھی اس کا امدھا باڈی لینگوز کو فالو کرنے میں ہاں ہمیشہ سکشم نہیں ہوتے دوستو یہاں آپ کو اپنے بیپار میں بہت دی ترقی کرنی ہے آپ اپنے بزنس کی پریزنٹیشن کے ساتھ باڈی لینگوز کو بیٹر بنائیں گے تو اس دم بھی نیشن سے آپ کی سیل کئی گناہ آسانی سے بڑھ سکتی ہے ہم ایسے کتنے میں جیسا مانتے ہیں کہ ہماری پریزنٹیشن بڑھی رہا ہو باڈی لینگوز بڑھی رہا ہو تو ہم زیادہ بزنس کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کبیتہ کے مادیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جب بھی ہم کوئی اچھیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری سمسیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان سمسیاں کو پار کرنے کے بعد ایک دن ہم اپنے بیوپار کا استر کئی گناہ پڑھا لیتے ہیں کتنا لوگ مانتے ہیں کہ بزنس کرتے ہیں پرابلمز آتی ہیں ہم ڈیل کے لئے جاتے ہیں ہم کلائنٹ سے مٹی کے لئے جاتے ہیں لیکن کلائنٹ ہمیں سمیل نہیں دیتا ایک بار بات کرنے کے بعد دو بار بات کرنے کے بعد تین بار بات کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یہ کلائنٹ مجھے اگنور کر رہا ہے اور شاید مجھ سے وہ ڈیل کرنے کے لیے اگری نہیں ہے کتنے لوگ اپنے کلائنٹ کو کتنی بار فولو کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ اپنے بزنس میں اپنے کلائنٹ کو ریگوری فولو کرتے ہیں تو کیول فولو کے مادھیم سے ہی وہ اپنے بیعبار کو کئی اپنا بڑھا لیتے ہیں کئی بار آپ نے نوٹس کیا ہوگا بینک سے آپ کو کال آتا ہے کسے کیا آپ لون لیں گے کتنے لوگوں کو لون کی بار آتی ہے تبیہ کو اس کا مطلب ہمارا سارا ڈیٹا وائرل ہو چکا ہے ہم سبی کو کس کی بار آتی ہے لون کے لیے ہم کیا کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو میں بیزی ہوں مجھے ایک ہفتے بعد کال کیجئے وہ اپنے ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد آپ کو بات کرنی ہے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ آپ کو پھر سر فولو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو میں میٹنگ میں ہوں وہ جب تک آپ کو لگاتار فولو کرتے رہتے ہیں جب تک آپ یا تو لوگ لے نہیں لیتے یا ان کو ساتھ منہ نہیں کر دیتے this is the power of follow up اور جو لوگ اپنے پروسٹکٹیو پلائنٹس کو ریگلر فولو کرتے ہیں وہ اپنے بزنس میں 20% اپنی ترنوور کو بہت آسانی سے بڑھا لیتے ہیں فولو کب تک کرنا چاہیے سر آپ نے بتایا کہ جب تک فولو کرو جب تک ڈیل ہو نہ جائے نہیں کسی بھی بزنس میں اگر آپ اپنے کلائنٹس کو فولو کرتے ہیں تو اس فولو اپ کرنے کے کبھل چار ہی نیم ہوتے ہیں نمبر ون ایک بیتی کو جب تک فولو کریں جب تک اپنے بزنس کی پوری ڈیل اپنے پروڈکٹ کی پوری ڈیل اس بیتی کو نہ بتا دیں نمبر ون جب تک اپنے پروڈکٹ کی ڈیل جب تک اپنی سرویسز کی ڈیل آپ اس بیتی کو نہ بتا دیں کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خائنٹ ہمیں آوائیڈ کر رہا ہے ہم ایسا مان لیتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننا نہیں چاہتا اگر آپ اپنے مارکٹنگ ایگزیوٹیوٹس سے پوچھیں تو ڈیل نکالتے سے ہمیں خود ہی بتائیتا ہے کہ سر اس کا فون تو دس دن سے بزی ہے اس کا فون تو بھی لگی نہیں رہا ہے اس کا فون تو سویچ آف ہے اس کا فون تو آوٹ آف ریچیبل ہے مطلب جب تک وہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ سر میں نے اس کو فولو کیا اور بولے گا کہ سر میں نے اس کو بارا بار فولو کیا آپ کہیں گے بھی تو ہیک بار بھی فولو اپ نہیں ہو تو پہلا فولو اپ کب بانا جائے گا جب آپ اپنے پروڈکٹ یا اپنی سروس کی ڈیٹیل اس ریتی کو بتا دیں this is the formula to follow your client at a first time دوسرے فولو اپ کب بانا جائے گا جب آپ اپنے client کی requirement کو سمجھ لیں دوسرے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا بیجنا چاہتے ہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا client کیا product کھریدنا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنے client کو product کھریدنے میں حل کرتے ہیں وہ اپنی سیل کو پہی گنا بڑھا لیتے ہیں تیسرا ستھانک تیسرا ستھانک میں پہلے والے میں آپ نے کیا کیا اپنے product کے بارے میں بتایا سیکنڈ دیس نے آپ نے کیا کیا ان کی requirement کو سمجھا اب ہمیں چاہیے دونوں کا demand and supply کا equilibrium دونوں کا سنتولن اور جب آپ دونوں مل کر deal کے لیے بیٹھیں کے لیے بات کریں تو سمجھ لیجیے آپ کا تیسرا follow up complete ہو گیا اور چوتھا follow کب when the deal is being closed جب deal close ہو جائے تونت follow up کا چوتھا ستھانک کہتے ہیں اور جو لوگ بیپار میں اس نیم کا حلوسرن کرتے ہیں وہ اپنی سیل کو چالیس سے ساٹھ پرسنٹ بڑھا لیتے ہیں so all of you are followed to your clients so we are here to follow you every time ہم لوگ بھی یہاں پر for the dealership for the distributorship for the franchisee for the super stockist جب ہم آپ کو follow کر سکتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے جب آپ اپنے clients کو follow کریں گے تو آپ کے بیپار کا circulation تیجی سے بڑھنا شروع ہوگا ایک چھوٹی سی قویتہ کے مادیم سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی باپ ہم کسی بھی چیز کو سوچتے ہیں اور سوچنے میں ہمیں کئی بھار ایسا لگتا ہے کہ ہماری ڈیل میں چھوٹ نہیں ہو رہی ہم پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اس ڈیل کو کیپچر نہیں کر پا رہے ہیں ہر رات خوابوں میں سپنوں کے بے خوابوں میں جڑ جاتے وہ ارمان میرے جو دن میں ٹوٹا کرتے ہیں جو لوگ اپنے clients کو follow کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی deal کرنا چاہتے ہیں کتنی محنت سے اپنے client کو call کرتے ہیں کتنی محنت سے اپنے client کو follow کرتے ہیں لیکن follow کرنے کے بعد بھی آپ کئی بار مند میں کہتے ہیں کہ ہاتھ میں نہیں ہارا میں رکھ لیا مجھے client سے deal mature کرنی ہے کہ ہر رات خوابوں میں سپنوں کے بے خوابوں میں جڑ جاتے وہ ارمان میرے جو دن میں ٹوٹا کرتے ہیں اس چند گڑی کے سہارے سے جیتا ہوں دن کے اجیاروں میں اور سپنے کی باپ کیا کرتا ہوں ہر سرک گڑی چوڑاروں میں آنسو تو میرے سنچ چکے ہسنے کی چاہت گئی نہیں ہر راہ بٹک کر کہتی ہے تیری ہستی ہے کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے executives follow کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور جب یہ موقع ملتا ہے تب آپ کے اوپر define کرتا ہے کہ آپ اس deal کو کتنے better طریقے سے mature کر سکتے ہیں تو وہی میں آپ کو کبیتہ بتا رہا تھا کہ ہر رات خابوں میں سپنوں کے بہکابوں میں جو جاتے وہ ارمان میرے جو دن میں ٹھوٹا کرتے ہیں اس چند گڑی کے سہارے سے جیتا ہوں دن کے اجیاروں میں اور سپنوں کی باپ کیا کرتا ہوں ہر سرک گلی چوباروں میں آسو تو میرے سوٹ چکے ہسنے کی چاہت گئی نہیں ہر راہ بٹک کر کہتی ہے تیری ہستی ہے کہیں نہیں پر سپنوں کا مالک دل ارمانوں کا مالک دل کہتا ہے مطرو اے نادا من منزل تُس سے ہے دھو سہی پر تُو منزل سے دھو نہیں پر تُو منزل سے دھو نہیں ہماری منزل کیا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ ہماری ڈین میچور ہو ہمارا موٹیو ہے کہ ہم زیادہ سیدہ بزنس کریں اور جب ایک انٹرنیشنل لیول کا برینڈ ایک سپورٹ دینے والی ٹیم ایک ٹیکنیکل سپورٹ دینے والی ٹیم ہم لگوں کے ساتھ ہو تو یہ رہ بہت آسان ہو جاتی ہے دوستو اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بلکہ ہم سب لوگ مل کر ساتھ میں ایک ایسا بیاپار کھڑا کریں ایک ایسا نام کھڑا کریں ایک ایسا برینڈ کھڑا کریں ایک ایسا بشواس پیدا کریں جہاں مل کر ہر وقتی بولے ہر ڈیلر بولے یہ برینڈ ہمارا ہے یہ برینڈ ہمارا ہے کیونکہ ہمارا نارا ہے میکن انڈیا اور میکن انڈیا کے لئے میں برچی تندر جی کو بھلانا چاہوں گا سر آپ ہی کے لئے بولا تھا کہ ٹھان کر دیکھو ہرتے میں کام کوئی مشکل نہیں اور تم کبھی بھی یہ نہ سوچو نہیں یہ ممکن نہیں جو بھی جیون میں کرنا چاہتے ہیں جو بھی اپنے ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یدی آپ صحیح طریقے سے بیاپار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہینڈرک لیمیٹیڈ کے مادیم سے ہم لوگ آپ کو ہر پروڈکٹ ہر سرویسز ہر کوئیلیٹی کی کمیٹمنٹ آپ کو کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ نہ کیول ہم بلکہ ہم سب لوگ مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں اور ہینڈرک لیمیٹیڈ کو بھشو کا نمبر ایک برائن بڑھیں ایک پر زور دار تالیوں سے بھشو کا مجھنے بات کرتا ہوں کہ ایتنے بہت اللے سمیں میں سے آج کا سمیں انہوں نے ہم لوگوں کے لئے نکالا اور نہ کہ ہم لوگوں کے لئے بلکہ آپ سبھی لوگوں کے لئے اتنی رنگین شام اتنی آلی شام کا اتزام کیا اور اسی اللہ تعالی نوارد ہم نے بہت سنی پریزنٹیشن دیکھی اتنا اچھا سیشن رہتین کیا بٹ فر نال لیٹس ہر اتل بٹ انترینمت یہاں گٹار کس کس کو بجانا آتا ہے سنجیب لاما مسٹر سنجیب everyone of us want to see you playing guitar اسی کے ساتھ ساتھ we have organized a team building activity for you آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب کی ٹیبلز پہ کچھ سٹک پڑھی ہے جتنی بھی ٹیبل پہ لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک ٹیبل جو یہ ایک ٹیم ہے سو آپ کو اس ٹک سے کرنا کیا ہے آپ کو اس ٹک سے جوڑنا ہے اس کے اوپر کلے سے راپنگ گرنا ہے جس ٹیبل پہ سب سے لمبی building the longest building will be there on the table that team will be the winner and of course we have a special prize here a special thanks gift for the winner team so are you all ready for that in 5 minutes you have to make the longest building on your table before we start we need to decide judge and yes the judges this will be miss beena singh the cfo of hamrick limited our first judge give a huge round of applause for miss beena singh our second judge mr amit maheshwari the business trainer everyone give a huge round of applause for second judge and yes our third judge mr rohit chehel the social activist everyone give a huge round of applause for mr rohit chehel i can see that everyone is very busy in their building like sapsalambi hummari building special prize sabi rakes so for jada busy available concentrating power is completely there able different the 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 اور کیاکسی کے لئے تو ہو چاہتے ہیں گلاب نہیں چننل گا گلاب نہیں چننل گا مجھے لائے اور دنسان سکتے ہیں سکتے ہیں جائے سایتا ہے زخم 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 موسیقی 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 اور میٹر روحی شہل تصورات دور میں ہوجود نہیں رہا ایک موسیقی موسیقی العجم ت презخصر Kafam الفط گروھی بولی چیز ایس PFہ شکریہ ہپ ہپا ہے اور ہم کونمدیش دائم ہناً ہم کونم